موسیقی اگرچہ زیادہ تل لوگوں کو ان کی زندگی کے کسی نہ کسی مور پر نظرانداز کیا جاتا رہا ہے لیکن اس سے یہ حقیقت کم نہیں ہوتی کہ خاموش علاج دیا جانا ایک انتہائی تکلیف دے تجربہ ہوتا ہے در حقیقت اسے جذباتی اور نفسیاتی حیرہ پھیری اور بدسلوکی کی ایک شکل بھی سمجھا جاتا ہے جب کوئی آپ کو نظرانداز کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ اہل گیر اہم یا نہ پسندیدہ محسوس کرنے لگے خاص طور پر اگر آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نظرانداز کیا جائے جس کی آپ کو بہت فکر ہو چاہے وہ آپ کا پیار ہو والدین ہو یا آپ کا بوس آپ کو ان سے وہ جواب نہیں ملتا جس کی آپ توقع کرتے ہیں تو تکلیف محسوس کرنا بالکل فطری ہے اگرچہ آپ مسترد یا نظرانداز کیا جانے کے بعد تکلیف محسوس کرنے کے پابند ہیں لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی غلطی ہو آپ کو ان کی توجہ یا پیانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کو آپ کے کسی قریبی شخص کی طرف سے نظرانداز کیا جا رہا ہے تو آپ شاید ان تمام منفی جذبہ سے نمٹنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں جو خاموش سلوک سے پیدا ہوتا ہے تو یہاں کچھ تجاویز ہیں جن پر لازمان عمل کرنا چاہیے تاکہ اس سے نکلا جا سکے پہلی تجویز ایک قدم پیچھے ہٹیں آپ کے ساتھی کو اپنے خیالات جمع کرنے اور اپنے جذبہ سے نمٹنے کے لیے کچھ وقت درکار ہو سکتا ہے تو انہیں وقت دیں اور اس دوران اپنے آپ پر کام کریں اور مصروف ہو جائیں دوسری تجویز اپنے آپ کو مشغول کریں اپنے آپ کو اس شخص کے جنون سے بچانے کے لیے چیزیں تلاش کریں جو آپ کو نظرانداز کر رہا ہے جیسے پہلے کہا کہ مصروف ہو جائیں اس کے لیے اپنے کامکات پر دھیان دیں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائی کریں اپنی فیملی کو وقت دیں تاکہ اس کے نظرانداز کی جانے کو کم سے کم کیا جا سکے تیسری تجویز چیک کریں کہ وہ واقعی آپ کو نظرانداز کر رہا ہے پوری ڈیل محضے گلت فیمی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دوسرے ذاتی مسائل سے نمٹ رہا ہو لہٰذا اسے اچھے سے چیک کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی گلت فیمی آپ کو اس سے دور کر دے چوتھی تجویز ضرورت سے زیادہ رد عمل نہ دیں جی ہاں نظرانداز کیے جانے سے تکلیف ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو نظرانداز کرنے والا فرد بھی اسی تکلیف سے گزر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا نہ کریں لہٰذا اس کے نظرانداز کیے جانے کا رد عمل گسے سے گالی گلو سے یا لرائی جگرے سے نہ دیں اور نہ ہی اس کے ساتھ بدتمیزی کریں بلکہ صرف سبر کریں بہت امکان ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے پانچوی تجویز اچھے سے بات چیز جاری رکھیں آپ کے ساتھی کو اس رشتے کے بارے میں کچھ کچھات لاک ہو سکتے ہیں اس لئے اس بات کے امکان ہے کہ وہ سامنے لانے سے ڈڑھتا ہو اس لئے اس کے ساتھ گصہ یا تلخی کے بغیر بات کرنے کی کوشش کریں اور اسے پیار سے ہاتھ میں لیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے دوبارہ میرے بانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہو تو ہمارے دو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دکھنے کا پوچھ شکریہ موسیقی موسیقی